ہم جب امامِ کائنات کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بات نمائن طور پر وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دعائیں دینے میں بڑی کشہتگی سے کام لیا ہے فراخدلی سے کام لیا ہے آپ کو کسی نے دعا کا کہا آپ نے دعا مانگی آپ کو کسی نے دعا کا نہیں بھی کہا تو بھی آپ نے اپنی امت کی خوشحالی کے لیے اللہ سے دعا مانگی صحابہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے جب بھی ان کو پریشانی آتی محمد الرسول اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے دعا کا کہتے محبوب دعا کر دیتا اللہ پریشانی ہوتا قاتمہ فرما دیتا پریشانیاں ٹل جاتی اور اللہ نے اپنے محبوب کے دعا میں انسانی رجلی اتنا سکون رکھا ہے اتنی برکت رکھی اتنی رحمت رکھی محبوب جس کے حق میں دعا کر لے اللہ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا محبوب جس ami ہے محبوب پریشانی چون رکھا ہے اللہ بڑی شے محبوب پریشانی مشکل